جی ڈیئر سنرلز اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر لیسن نمبر الیون کی ٹرانسلیشن ہے اگریٹ ورچو اس کا مطلب ہے عظیم نیکی تو اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں سلیبس میں فرسٹ ہاف ہے تو فرسٹ ہاف کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں آپ بچوں نے گھر جا کر اس کے ورز میننگ ورز سپیلنگ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں once there was a holy man who lived in a forest ایک دفعہ ایک جنگل میں ایک نیک آدمی رہتا تھا he lived there all alone in a small hut وہ ایک چھوٹے سے جھمپڑے میں اکیلا تن تنہا رہتا تھا he was very kind وہ مہربان and nobleman شریف آدمی تھا he always liked to help others وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتا تھا one night ایک رات there came a terrible storm in the forest ایک رات جنگل میں ایک خوف ناگ terrible means خوف ناگ ایک جنگل میں جنگل میں ایک خوف ناگ طوفان آیا followed by heavy rain the holy man was busy in his work when he heard a knock at the door شریف آدمی نیک آدمی اس وقت اپنے کام میں مصروف تھا جب دروازے پر دستک ہوئی جب دروازے پر اس نے دستک کی آواز سنی he opened the door اس نے دروازہ کھولا and there stood before him a gentleman اور اس کے سامنے ایک شریف آدمی کھڑا تھا who spoke to him thus جو اسے اس طرح سے بولا sir i am a hunter جناب میں ایک شکاری ہوں i came to the forest to hunt میں جنگل میں شکار کے نکلے ہنٹر means شکاری hunt mean شکار میں جنگل میں شکار کے نکلے آیا تھا but because of this heavy storm لیکن اس طوفان and heavy rain اور مسلح دار بارش کی وجہ سے it is not possible for me to hunt شکار کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے i cannot go back either میں واپس بھی نہیں جا سکتا i am looking for shelter مجھے پناہ کی تلاش ہے میں پناہ ڈھونڈ رہا ہوں i shall be grateful if you could let me spend the night there spend the night here اگر آپ مجھے رات یہاں گزارنے کے لئے اجازہ دے دیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا the pious old man without any hesitation نیک آدمی بغیر کسی ہچکچارٹ کے asked him to step in بغیر کسی ہچکچارٹ کے اسے اندر آنے کو کہا step in means اندر آنا اور hesitation means یعنی کہ ہچکچارٹ without بغیر بغیر کسی ہچکچارٹ کے اس نے اسے اندر آنے کو کہا he gave him gave past indefinance کا sentence ہے second form of verb ہے اس نے اسے he gave him our toil اس نے ایک تولیہ دیا to dry him صرف اسے خوشک کرنے کے لئے خوشک کرنے کے لئے اسے ایک تولیہ دیا he then gave him a cup of hot milk to drink پھر اس نے اسے گرم دودھ کا ایک پیالہ پینے کے لئے دیا the hunter looked around شکارٹ نے ادھر ادھر دیکھا it was a small hut ایک چھوٹا سا جھمڑا تھا with one small bed جس میں ایک چھوٹا سا بستر بستر تھا only one person could sleep on it صرف ایک آدمی اس کے اوپر سو سکتا تھا sir this is a very small hut جناب یہ چھوٹا سا جھمپڑا ہے and there is hardly room for two دو آدمیوں کے لئے مشکل سے جگہ ہے hardly english grammar میں adverb ہے it means مشکل سے انہیں اس کا مطلب ہے ہم دو کے لئے دونوں کے لئے مشکل جگہ ہے how are we going to spend the night here ہم یہاں رات کس طرح سے گزاریں گے the two of us ہم دو ہم دونوں رات کس طرح سے گزاریں گے said the hunter شکارٹ نے کہا the pious old man said نیک آدمی نے کہا true it is this hut is small یہ سچ ہے کہ یہ جھمپڑا چھوٹا ہے very small indeed بلا شبہ یہ بہت چھوٹا ہے indeed means بلا شبہ بے شک یہ چھوٹا ہے but if one has the will one can manage اگر کسی کا دل ہو یا اگر کسی کا ارادہ ہو کسی کی نیت ہو تو جگہ بنے جا سکتی ہے یا انتظام ہو سکتا ہے بندوباس ہو سکتا ہے the hunter was satisfied with this answer شکاری کو اس جواب سے تسلیح ہو گئی شکاری اس جواب سے مطمئن ہو گیا he started drinking his milk اس نے اپنا دودھ پینا شروع کر دیا and other knock at the door دروازے پر ایک اور دستہ گئی this time even loader اس دفعہ آواز تھوڑی اونچی تھی the pious old man opened the door نیک آدم نے دروازہ کھولا there was a farmer ایک کسان تھا asking for shelter جو پناہ مانگ رہا تھا asking for shelter پناہ مانگ رہا تھا sir i am a farmer جناب میں کسان ہوں but in this heavy rain لیکن اس مسردھار بارش میں it is there is not anything that i can do میرے لئے کرنے کا کچھ کام نہیں ہے i can't even go home میں گھر بھی واپس نہیں جا سکتا could you please give me shelter for the night کیا آپ مجھے رات گزارنے کے لئے پناہ دیں گے تو dear students آج کا ہمارا lesson number eleven a great virtue پر مبنی یہ half translation ہے اس کے گھر میں جا کر آپ نے اس کے words meaning words spelling جو bold کے ہوئے ہیں underline کے ہوئے ہیں وہ words meaning کرنے ہیں اور اس کی اچھی طرح سے translation کرنی ہے اور dear students ہمیشہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ don't forget to subscribe this channel آپ اس کو subscribe بھی کیا کریں اور اس میں comments بھی آئے کریں okay thank you dear students اسلام علیکم آج کا ہمارا lecture lesson number eleven کی transition ہے a great virtue اس کا مطلب ہے عظیم نیکی تو اس کی transition کرتے ہیں syllabus میں first half ہے تو first half کی transition کرتے ہیں آپ بچوں نے گھر جا کر اس کے words meaning words spelling اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں once there was a holy man who lived in a forest ایک دفعہ ایک جنگل میں ایک نیک آدمی رہتا تھا he lived there all alone in a small hut وہ ایک چھوٹے سے جھوپڑے میں اکیلا تن تنہا رہتا تھا he was very kind وہ مہربان and nobleman شریف آدمی تھا he always like to help others وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتا تھا one night ایک رات there came a terrible storm in the forest ایک رات جنگل میں ایک خوفناک terrible means خوفناک ایک جنگل میں جنگل میں ایک خوفناک طفان آیا followed by heavy rain اس کے ساتھ مسلہ دھر بارش heavy rain مسلہ دھر بارش تیز بارش بھی ہوئی the holy man was busy in his work when he heard a knock at the door شریف آدمی نیک آدمی اس وقت اپنے کام میں مصروف تھا جب دروازے پر دستق ہوئی جب دروازے پر اس نے دستق کی آواز سنی he opened the door اس نے دروازہ کھولا and there stood before him a gentleman اور اس کے سامنے ایک شریف آدمی کھڑا تھا who spoke to him دست جو اس سے اس طرح سے بولا sir i am a hunter جناب میں ایک شکاری ہوں i came to the forest to hunt میں جنگل میں شکار کے hunter means شکاری hunt means شکار میں جنگل میں شکار کے نکلے آیا تھا but because of this heavy storm لیکن اس توفان and heavy rain اور مسلح دار بارش کی وجہ سے it is not possible for me to hunt شکار کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے i cannot go back either میں واپس بھی نہیں جا سکتا i am looking for shelter مجھے پناہ کی تلاش ہے میں پناہ ڈھونڈ رہا ہوں i shall be grateful if you could let me spend the night there spend the night here اگر آپ مجھے رات یہاں گزارنے کے لئے اجازہ دے دیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا دا پائیس سنڈینس کا سنڈینس ہے سیکنڈ فارم آب بھارب ہے اس نے اسے آگی گیو ہم آر ٹوئل اس نے ایک تولیا دیا تو ڈرائی ہم صرف اسے خوشک کرنے کے لئے خوشک کرنے کے لئے اسے ایک تولیا دیا ہی دن گیو ہم آ کپ آ ہات ملک ٹو ڈرینک پھر اس نے اسے گرم دودھ کا ایک پیالہ پینے کے لئے دیا دا ہنٹر لوکٹ آراؤنٹ شکاری نے ادھر ادھر دیکھا اٹ واز ایک چھوٹا سا جھمڑا تھا جس میں ایک چھوٹا سا بستر بستر تھا دو آدمیوں کے لئے مشکل سے جگہ ہے ہارڈلی انگلیش گرامر میں ایڈ ورب ہے اس کا مطلب ہے ہم دو دونوں کے لئے مشکل جگہ ہے ہم یہاں رات کس طرح سے گزار گے ہم دونوں رات کس طرح سے گزار گے سیڈ ہنٹر شکری نے کہا پائیس اول مین سیڈ نیک آدمی نے کہا ٹرہ یہ سچ ہے کہ یہ جھمپڑا چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے بہت شبہ بے شک یہ چھوٹا ہے بہت ایف ون ہیز دا ویل ناک ایڈ دور دروازے پر ایک اور دستہ گئی دس ٹائم ایون لوڈر اس دفعہ آواز تھوڑی اونچی تھی دا پائیس اول مین اوپن دا دور نیک آدمی نے دروازہ کھولا دیر واز فارمر ایک کسان تھا آسکنگ فار شیلٹر جو پناہ مانگ رہا تھا آسکنگ فار شیلٹر پناہ مانگ رہا تھا سر ایم فارمر جناب میں کسان ہوں بٹ ان دس ہیوی رین لیکن اس موسرہ دھار بارش میں it is there is not anything that i can do میرے لئے کرنے کا کچھ کام نہیں ہے i can't even go home میں گھر بھی واپس نہیں جا سکتا could you please give me shelter for the night کیا آپ مجھے رات گزارنے کے لئے پناہ دیں گے تو dear students آج کا ہمارا lesson number eleven a great virtue پر مبنی یہ half translation ہے اس کے گھر میں جا کر آپ نے اس کے words meaning words spelling جو bold کے ہوئے ہیں وہ words meaning کرنے ہے اور اس کی اچھی طرح سے translation کرنی ہے اور dear students ہمیشہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ don't forget to subscribe this channel آپ اس کو subscribe بھی کیا کریں اور اس میں کومنٹس بھی آئے کریں اوکی تھنک آب